اور بے غیرتی کی انتہا کہ صحابی رسول ہم ظلف پیغمبر کاتب الوحی امت کے ماموں وہ صحابی حضرت معاویہ بن ابی صفیان ازہن العرب رسالت محبت کی زبان اکدس سے جنت کی خوشخبری پانے والے صحیح مسلم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابہ اکرام کے لئے جملہ بولتا ہے کہ شکر کرو کہ ہم اس وقت نہیں تھے ہم ہوتے تو ہم اپنی افتلواروں سے بات کرتے ہیں بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی تمہاری ٹٹی نکل جاتی سلام اٹک کے علماء جنہیں اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے اف آئی آر کرائی یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حضیت والا پیغمبر کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے اور اس پر قانون خاموش ہے آئین خاموش ہے قانون عرکت میں نہیں آتا کیوں اور اسلام ایک نام سے ایک ایڈمی چلا رہا پیغمبر کے صحابہ اور آہل بیت کو غلط کہنا اسلام ایک کام نہیں ہے حرام ایک کام ہے ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے دھڑے سے یوں ٹھوکر پہ وراتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹوال کو کیک ماری جاتی ہے سائبر کرائم والو تم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا ہے پیغمبر کے صحابہ اور آہل بیت ہمارے قومن ہیں سانجھے ان کی عزت پر آپ کو بھی اٹھنا چاہیے ایک دفعہ فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے نا میں اس کی حیثیت بتاتا کہ تیری حیثیت کیا ہے تمہیں حیاء کرنی چاہیے تھی امام شافی رحمہ اللہ امام عاظم بنیفہ رحمہ اللہ کو جملہ اٹھاتے جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بلینڈ فالوور اندھے مقلب وہ پتے کیا کہ دین کوئی مولویوں کی مراس ہے کہ آپ سے پڑھا جائے گا اسے کو یہ دوسرے لفظوں میں آپ مرزے کو جاہل ہونے کی سیٹیفیکیٹ دے رہے ہیں خصوصاً وہ طبقہ جو اس کو ماننے والا ہے یا اس کے چینل کو لائک کی ہوئے ہیں اس کے چینل کو سبسکرائب کی ہوئے ہیں فالو کی ہوئے ہیں انہیں کہتا ہے میں نے کہا حضرت معاویہ کو بکواس کر رہا ہے کہ شکر کر میں اس وقت ہوں نہیں تو یہ سخت لے جا نہیں ہے تو میں بھی اسے کہتا شکر کر اس وقت میں تیرے سامنے نہیں ہوں حرنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم نکلے کہاں سے ہو اور تمہیں میں گھساتا کہاں ہوں